یہ ہے وقت میڈیا عزازی رہے جناب رگو راج سنگھ یادو صاحب چیئرمین بلاری و جناب عبداللہ پتھان صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر راشد راحت چیئرمین کندر کی غزل فاؤنڈیشن آئیے مکتے کی طرف رکھ کرتی ہوں میں اور اپنے یو پی کی ایک ایسی البیلی شاعرہ جنہوں نے بہت ہی اپنی آواز اور اپنے اشعار کا جادو نہ کہ ہندوستان میں بلکہ برے صغیر میں اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے میری چھوٹی بہن میری بیٹی نکھت امروی سے میں التماز گزاروں اس کا لہجہ الگ ہے اس کی آواز میں جادو ہے کھنک ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام بہت خوبصورت اشعار کی مالک نکھت امروی میں پڑھتی ہوں کہ نین آکھوں میں مسلسل نہیں ہونے دیتا نین آنکھوں میں مسلسل نہیں ہونے دیتا وہ میرا خواب مکمل نہیں ہونے دیتا وہ میرا خواب مکمل نہیں ہونے دیتا دل تو کہتا ہے اسے لوڑ کے آنا ہے یہیں دل تو کہتا ہے اسے لوڑ کے آنا ہے یہیں یہ دل آسا مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا یہ دلاسہ مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا ان چار مصروں کے ساتھ نگر امروی کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں پرزور تعلیوں سے استقبال کیجئے اپنی مہمان شائرہ نگت ہوں مقتہ تھی تو نہیں مگر مجھے بنا دیا گیا اور ان سب کا حساب کتاب جو ہے وہ راشد راہت سے بات میں لیا جائے گا میں شکر گزار ہوں کہ پہلی بار میری آپ کے دیار میں میری حاضری ہوئی مگر شکایت ہے کیونکہ وسیم نادر بھائی اور ہمارے منور تابش صاحب اور جمالی صاحب جو ہیں وہ میرے بہت سینئر ہیں اور رستاز شہرہ ہیں ان کے بعد پڑھنا میں خود سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کروں مگر ساتھ ساتھ آپ سبی کو اور راشد راہت صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں عارف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور آج کی صدارت حاج زہیر صاحب فرما رہے ہیں ان کا بھی اجازت چاہتے ہوئے میں غزل کے کچھ شیر یا غزل کے چند شیر آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہیں یہ انتہ کیجئے راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی خالص غزل کا شیر آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں سبات کے جگہ بہت شکریہ بہت نوازش بہت محبت ہیں آپ کی اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی اور آج پھر گلشن محبت میں 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 تیرے غم کی بہار دیکھوں گی اور ایک شیر یوں بھی کہا ہے پڑھتے ہوں کہ کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھیڑ کر دل کے تار دیکھوں گی کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھیڑ کر دل کے تار دیکھوں گی آپ نے ایک پہلے میں نے ایسی چیز دیکھیں کہ پہلے دل بنایا جاتا ہے پھر ایک اس میں تیر بنا دیا جاتا ہے میں نے اسی ایک شیر میں اس دل کو بلکل ہی اسی طرح سے بنایا ہے میں پیش کر دیوں سماعت کے جگہ کہ پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی اور یہ شیر بھی سماعت کر لی جگہ پڑتی ہوں کہ ہار میری اگر ہے جیت تیری ہار میری اگر ہے جیت تیری ہار میری اگر ہے جیت تیری تو خوشی سے میں ہار دیکھوں گی تو خوشی سے میں ہار دیکھوں گی کیا کہنے ہیں اٹھ گیا ہے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں کے پار دیکھوں گی اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں کے پار دیکھوں گی اور آخری شیر آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں سبات کی جگہ کہ دل کے ٹکڑے سجا کے پلپوں پر دل کے ٹکڑے سجا کے پلپوں پر سوے پرور دگار دیکھوں گی دل کے ٹکڑے سجا کے پلپوں پر دل کے ٹکڑے سجا کے پلپوں پر سوے پرور دگار دیکھیں کیا کہنے ہیں با 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 بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھی شاید اس قضل کی فرمائش ہے کہ کھلونوں سے کھلی نہیں ہوں جی میں پڑھتا ہوں راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اور میرے سینئرز کا بھی آپ سب کی بہت ساری محبتیں ملیں یہاں پہ میں سوچ رہی تھی میں نے کہا چراغ مجھے اتنی زیر سے سن نہیں رہے ہیں مگر حقیقت میں چراغ شرما بہت اچھی شاعری کرتے ہیں میں بھی فیس بک کے ذریعے سے ان کی شاعری پڑھتی رہتی ہوں اور انہوں نے بہت اچھی شاعری یہاں پڑھی باقی سب ہی نے بہت اچھا پڑھا آپ کا حکم ہے اس لئے میں پڑھنے کے کوشش کرتی ہوں یہ آخری اغزل اس کے بعد ایک نظم جو میں ان دنوں پڑھ نہیں ہوں ماں کے حوالے سے اور پھر آپ کی ذائمت نہیں نظم نہیں بلکہ حاجی صاحب کا حکم ہے ارے بابا نہ بابا حاجی صاحب اتنے گیت کا اتنے خطرناک گیت کا حکم دے رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ اتنے خطرناک انسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں تو پہلے کام کرتی ہوں میں کیونکہ پہلے وہ گیت پڑھ دیتی ہوں اس کے بعد وہ غزل پڑھ دیتی ہوں کیونکہ جی جی میں پڑھتی ہوں سمات کیجئے دیکھئے آپ سبی سمات کیجئے اگر ویسے میں جلدیلی کافی آپ دے دیجئے ان کو تاکہ تھوڑا سا میری شائری کا قتل نہ ہوں میں پڑھتی ہوں آپ سبی کی اجازت چاہتی ہوں ایک بار زوردار تالیاں بجا کر مجھے اجازت لیں تو بہت بہت شکریہ آپ سبی کا پڑھتی میں تجھ کو سکھاؤں پیار یہاں پہ پتہ نہیں کسی نے کلام پڑھا تھا کہ وہ کیا تھا وہ کہ وہ مجھے شائری سکھا کیا تھا وہ مجھے پیار سکھا رہے ہیں کچھ اس طرح کا کچھ شیئر پڑھا تھا یہ مجھے پتہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ کوئی لگی جو ہے وہ ایک انسان کو ایک آدمی کو نیکہ صاحبہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے فرمائش کی ہے اس گیت کی یہ سب لوگ اپنی برائیاں سننا چاہ رہے ہیں تم سے نہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں راشد رہا صاحب پہلے تو یہ کسی مرد کی برائی ہے نہیں یہ صرف کیونکہ راہی بستیوی صاحب کی گیت سے میں ارتفاق نہیں رکھتی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک عورت جو ہے اس کے کئی روپ ہوتے ہیں وہ کہیں ماں بھی ہوتی ہے کہیں بہن بھی ہے کہیں بیٹی بھی ہے تو انہوں نے اپنے گیت میں بہت مذہبت کی میرا ماننا یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی غلط رہا کی طرف جاتی بھی ہے تو یا تو سماج یا پاپی پیٹ سب کچھ کرا دیتا ہے تو ہم شاید غلط کو بھی غلط نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے مگر میں نے اس میں ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کو پیار سکھا سکتی ہے مگر افسوس وہ سکھانا بہت کچھ چاہتی ہے مگر آدمی سیکھنا نہیں چاہتا ہے پھر بھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرافات کرتا ہی رہتا ہے تو یہ کسی ایک پرسن کے لیے ہیں اب یہ اگر آپ سب ہی کو اس کا حصہ بنا لیں تو اس میں غلطی میری نہیں ہے میں پڑھتی ہوں میں کسی مرد کے خلاف نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ مردوں میں میرے بھائی بھی آتا ہے میرے والد بھی آتے ہیں اور آپ سب بھی میرے اپنے ہیں میں فیلال پڑھتی ہوں آپ سب لطف لیجے گا اس گیت کا اور صدر صاحب کو سمجھ لیجے گا جو بھی سمجھنا ہے میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا بند سمجھ کی جگہ بند پڑھتی ہوں یہ یتا کریں بیٹ جائے آپ آپ پتہ نہیں کس کس اینگل سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں سامنے آ جائے آپ کہ میں ایک کلی پیاری سی میں گلشن کی ہری آلی تو ایک ہر جائے بھاورا پھر تاہے ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ خوشبو جیسا تیری پات بات میں گالی میں ساہل توں مجدھار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا نا بابا آپ لوگ ایک کام کیجے جتنے موبائل اٹھے ہیں وہ موبائل آپ اپنی جیم میں رکھ لیجے کیونکہ یوٹیوب پر یہ موجود ہے میرا بھی اپنا اوفیشل چینل ہے نکہ تمروہی اوفیشل اور ویسے بھی ہمارے شفیق صاحب اس گیت کو اتنی بار کوریج کر چکے ہیں کہ ان کے شیرد میرے خال میں ہر آوڈیو ریکارڈنگ میں ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ موجود ہے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھرپور طرح سے مجھے بھی ساتھ ملنا چاہیے تاکہ میری تھکن دور ہو جائے میں دوسرا بند آپ کے خدمت پیش کرتی ہوں سامات کریں تشبیہ کا بند پڑتی ہوں سامات کریں کہ تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سججی گائے تُو ایب کرے دنیا کے اور مجھ کو ایب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو گھنگرو تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے بہلائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو بار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا اس آخری بند میں آپ کی سمجھ میں آئے گا میں پڑھتے ہوں کہ تیری ہر نائنصافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پہ شکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دو راہ تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کچھ تو اتنی خاموشی سے اس گیت کو سن رہے ہیں جیسے گھٹنا ان کے ساتھ ہی گھٹیت ہوئی ہو نہیں لگ رہا ہے اور بھائی سب کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اتنے سردی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاتھ اس طرح سے باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں اگر ہو سکے تو ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر مردوں کو بھی ٹھن لگے گی تو عورتوں کا کیا ہوگا پڑتی ہوں سمات کے جگہ یہ آخری بند ہے کیونکہ حاجی جی نے فرمائش کی تھی تو حاجی جی کو ہی سمرپت کر دیا جاتا ہے سنیے گا کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرا کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرا میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرا تو ایک فیرائی پنچھی ہر شاہ پہ تیرا بستی اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جپوں بس تیرا تو چاہے بیوی اچھار آرے رے بابا نا بابا 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 میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا بہت شکریہ آپ سبی کا کیاڑ تو بہت دور کی بات ہے اس دور میں ایک بیوی کو جھیلنا بہت مشکل کام ہے آپ تو بیوی کی بات کر رہی ہیں گل فرینڈ نہیں جھیلی جا رہی ہے آج کے پہلے بیوی ہیں تو بیچاری مفت میں بدنام ہو جایا کرتی ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کا حکم ہے جس غزل کے لیے تو آپ کے حکم کی تعمیر میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے زہمدے تمام زندگی نہیں تو پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے پڑھتے ہوں سمات کریں اتح کریں اجازت میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئی میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں یہ ان کی محبت ہے اور فیلال بس جتنی محبت یہ اتنے جوش میں ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ اگر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو بڑا پہ جنہ بھی بہت مشکل ہے نہیں میں بہت آپ کی محبت و کی شکر گزار ہوں بڑے بھائی ہیں میرے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بس وہیں سے اپنی دعائیں مجھے دے دیجئے تو کافی ہے کیونکہ یہاں بھی آپ کے چوٹ لگ جاتی اور پھر تھوڑا سا ہی ہوتا ہے فڑا ڈسٹربینس ہوتا ہے میں پڑھتی ہوں سا بات کی جگہ کہ میرا بجپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں شیر پیش کرتی ہوں سا بات کریں کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہتھیلی پہ شادی کی مہندی رچے جس ہتھیلی پہ شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھیلی نہیں میرا بجپن سینئر جونئر کا معاملہ تو ایک الگ کا ہے مگر جو بڑا ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوا کرتا ہے اور وہ میرے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں میں ان کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتی ہوں آپ کے خدمت میں سماتے ہیں کہ آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں حمد جونگلی اٹھائے کوئی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں حمد جونگلی اٹھائے کوئی میرے ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکلی نہیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکلی نہیں میرا کہ تاج مہنوں کا کوئی ارادہ کہاں میری منزل کوئی شاہزادہ کہاں جوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں جوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا بچپن کٹا شیر آخر پڑتی ہوں سماعت کرنے کہ فیصلہ تجھ کو کرنا ہے سچائی سے دیکھ میری طرف دل کی گہرائی سے ایک محبت کی سادہ حقیقت ہوں میں ایک محبت کی سادہ حقیقت ہوں میں تیرے سر کی قسم میں پہلی نہیں محبت کی سادہ حقیقت ہوں میں تیرے سر کی قسم میں پہلی نہیں میرا بچپن کٹا کیا کہنے میں پڑھتی ہوں مقتے کا شیر کیونکہ یہاں بہت مہتبر سماعتے بھی ہیں میرے بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں اور آج کے صاحبِ صدر حاجی زہیر صاحب اور ہمارے سینئر استاد شہرہ جمالی بھائی وسیم نادیر صاحب منوردہ بیس صاحب ان سب کے حوالے سے ان سب کے قدموں میں رکھتے ہوئے شیر کو آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت کریں کہ آج تک کوئی نگہت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نگہت رہے گا سدا آج تک کوئی نگہت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نگہت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگن کی کوئی چملی نہیں میرا بچتا بس آپ سے گزارش ہے کہ پانچ منٹ اور بیٹھ لیں پھر اس کے بعد آئیے چار شیر پڑھو چار شیر پڑھو آپ کو بتاتی چلوں کہ آسٹریلیا میں بھی نہیں آسٹریلیا میں بھی مجھے الحمدللہ اپنے ہندوستانی اور پاکستانی بھائی ملے اور مجھے اس بات پہ فقر ہوتا ہے کہ میں نے اور عمران پرتاب گڑی نے جتنی شائری پڑھی اور وہ ہندوستان کے حوالے سے پڑھی اور اس پہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کی تالیاں کم اٹھی بلکہ پاکستانی اس طرح سے سن رہے تھے کہ جیسے ہندوستان انہی کا ہو تو یہ میرے لیے بائی سے فقر بات تھی اور کہیں دل یہ بھی ہوا کہ کیوں نہ میں یہاں پہ نعرہ لگاؤں کہ ہندوستان زندہ باد تو ہاں پہ شہد ہو سکتا تھا کہ کچھ ان کو برا لگ جاتا ہوں مگر میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کیونکہ ضبط اتنا ہی اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ بس تھکن کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے پریشانی ہو رہی ہے باقی کچھ نہیں آپ کا حکم ہے میں ایک مطلع دو شیئر پڑھا دیتی ہوں سماعت کریں غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں یہ شیئر جو مجھے بہت پسند ہے امید کرتی ہے آپ کو بھی پسند آئے گا کہ میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں کیا کہنے ہیں یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں یہ شیئر بطورے خاص کرتی ہوں سبات کیجئے گا کیونکہ پہلے زمانے میں جو عشق کیا کہنا چاہیے یہ محبت کہے جائے کہ جو کی جاتی تھی تو اسے عبادت کی طرح کیا جاتا تھا اور وہ اس میں یہ رہتا تھا کہ شادی ہو یا نہ ہو مگر دونوں دونوں ہی شادی نہیں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ ہے مگر وہ محبت قائم ہے آج کی محبت ایسے ہو گئی ہے کہ صبح ہوئی اور شام کو ختم پھر اگلے دن سے دوسری شروع میں پڑھ دیوں کہ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ تمام عمر کا بندھن ہے یہ مزاق نہیں بہت بہت شکریہ کیا کہنے یہ شیر بھی پڑھتی ہوں یہاں ہمارے بہت اچھے شاعر چھوٹے بھائی کہوں چراخ شرما یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے یہ لائٹیں نہیں ہو دی تھی تو چراخ سے ہی کام لیا جاتا تھا گھر میں ڈیور بنے ہوئے ہوا کرتے تھے ان میں چراخ کو روشن کیا جاتا تھا تا تا کہ وہ ہوا سے گل نہ ہوں میں پڑھتی ہوں سمات کیجئے گا اور آپ سب کی محبت وں کے نام کہ تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن میری حیات کے کمرے میں کوئی تا تا نہیں ہی حیات کے کمرے میں کوئی تا نہیں سجنی بوپالی کا ایک بہت مشہور شیر جو اکثر آپ سنا کرتے ہیں ہمیں بھی کہیں کہیں یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی شائرہ کا شیر ہے کہ طلاق دیتو رہی ہو غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ اس شیر کی برابری میرا شیر تو نہیں کر سکتا ہے مگر اگر کسی لائق ہے یا کسی قابل ہوا ہو تو آپ سبھی کی دعائیں جاتی سوا کہ قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ تمہارے پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق نہیں بہت شکریہ جی میں پڑھتی ہوں آپ کا حکم جی میں پڑھتی ہوں قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ ساتھ تمہارے پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق نہیں غم ہے بہت خوبصورت اور کامیاب مشہرے کے لئے مبارک بات تو یہ تھا زلہ مرادباد کے کندر کی میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وائٹ ٹیپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ فور زیرو ٹو ایچ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے کندر کی زلہ مراد آباد سے